مووی شروع ہوتی ہے ایک بہت اچھی نوولیسٹ لڑکی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام جینیفر ہلز ہوتا ہے وہ بہت اچھے نوولز لگا کرتی تھی جس کے لیے اسے کوئی خاموش اور پور سکون جگہ چاہیے تھی یعنی جہاں پر سکون ہی سکون ہو اور وہ اکیلی رہ کر وہاں پر نوولز لگ سکیں اس لیے وہ کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جاتی ہے اور ایک پرانا سا گھر رینٹ پر لیتی ہے جو اس نے کسی پوری آدمی سے لیا تھا اور وہ بہت ہی سنسان سے علاقے میں تھا وہ اپنے اس گھر چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ راستہ بھول جاتی ہے تو راستے میں وہ تین لڑکوں سے ملتی ہے جو کی کیس ٹیشن پر ہوتے ہیں وہ تین اسے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے فلرٹ کرنے لگتے ہیں اور ساتھی ساتھ اسے گھر کا راستہ بھی بتاتے ہیں اس طرح سے ان لڑکوں کو اس کے گھر کا بھی راستہ پتہ چل جاتا ہے یعنی یہ لڑکی کہاں رہتی ہے ہیر اب جینیفر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے وہاں کی خاموشی کافی پسند آ رہی ہوتی ہے وہ وہاں پر اپنی چیزیں سٹ کرتی ہے اور سب کچھ ارگنائز کرنے لگتی ہے اور مزے سے بیٹھ کر نوول لکھنے لگتی ہے وہ وہاں کا محول کافی انجوئے کری ہوتی ہے اب رات ہو جاتی ہے وہ اپنے دوز سے فون پر بات کری ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو کوئی آواز آتی ہے جو کہ اس کے گھر کے باہر ایک سٹور روم سے آ رہی تھی وہ در چیک کرنے چاہتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا یہ صرف ہوا کا شور تھا وہ دوبارہ سے بیٹھ جاتی ہے لیکن اس کے کپروں پر اس کے ٹرنگ گر جاتی ہے تو وہ واش روم میں جاتی ہے اور اپنے ڈریس کو دھونے لگتی ہے لیکن وہاں پر کوئی چھپکے سے اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا اب جب صبح ہوتی ہے تو وہ جوگنگ سے واپس آتی ہے لیکن راستے میں اسے ایک پرانا سا اور ٹوٹا پھوٹا گھر دکھائی دیتا ہے وہ اس کو دیکھ کے کافی حران ہوتی ہے یہاں سے باہر آتی ہے اور واپس اپنے گھر کی طرف چل بڑتی ہے لیکن گھر آ کر جب وہ سنگھ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ خراب ہوا ہوتا ہے اور اس میں سے گندہ پانی آ رہا ہوتا ہے وہ فوراں سے پلمبر کو کال کرتی ہے پلمبر سنگھ کو ٹھیک کر دیتا ہے تو جینیفر اسے تینکیو کہتی ہے پھر ہم انہی تین آدمیوں کو دیکھتی ہیں جس میں سے ایک کنم سٹینلی ہوتا ہے اور یہ وہی تھا جو اس دن بات روم میں جینیفر کی ریکارڈنگ کہہ رہا تھا یہ ریکارڈنگ وہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی دکھاتا ہے یہ بہت اچھی بلڑکا تھا وہاں پر پلمبر بھی ہوتا ہے جو جینیفر کے گھر گیا تھا اور سنگھ کو ٹھیک کیا تھا وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ جینیفر نے میری سے کافی اچھے سے بات کی تینوں سوچتے ہیں کہ وہ اکیلی رہتی ہے تو ہم بھی اس کے گھر جائیں گے اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے اب وہ سب اس چیز کے پلاننگ کرنے لگتے ہیں ان سب کا بہت ایویل مائنڈ ہوتا ہے وہ جاتے اس کے گھر کے دروازے کے آگے ایک مری ہوئی برٹ پھینکتے ہیں جینیفر باہر آتی ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ سٹور روم میں اس سے شور آ رہا ہے وہ اس طرف جاتی ہے لیکن تب تک چاروں لڑکے اس کے گھر کے اندر جا چکی تھی جینیفر اب گھر کے اندر آتی ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی پہلے سے اس کے گھر ہے وہ جینیفر سے پوچھنے لگتے ہیں تم یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو تو جینیفر ان سے کہتی ہے نوول لکھنے آئی ہوں ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام جونی ہوتا ہے چینی کو ٹرنک کرنے کا کہتا ہے اور بیسپول پیٹ سے اسے ہرٹ کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے اپنے دانت تو دکھاؤ اسے بہت ٹرشر کرتا ہے اور اس کے دانت نکالنے کا کہتا ہے اور وہ دینوں اب اس پر مات سٹک بھی بھینکنے لگتے ہیں اس کا مساق اڑانے لگتے ہیں جینیفر فوراں سے وہاں سے بھاگ کر جنگل میں چلی جاتی ہے لیکن جنگل میں اسے ایک شیریف ملتا ہے شیریف کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا ایک اور آدمی تھا شیریف اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ میں جینیفر کے ساتھ اس کے گھر جا کر دیکھتا ہوں کہ ہوا کیا ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ اور زیادہ بھرنے والا تھا ان کے شیریف بھی ان چاروں لڑکوں کے ساتھ ملا ہوا تھا شیریف جینیفر کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور گھر جاتے ہی دروازے کو گنڈی لگا لیتا ہے وہ جینیفر کے ساتھ بہت سٹرنج بیہیور کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی کسی کو کال کرتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی چار لوگ ہوتے ہیں پلمبر آتے ہی جینیفر کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ سبردستی کرتا ہے لیکن جینیفر پھر بھی یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن اس کو پھر سے پکڑ لیا جاتا ہے اور اب کی بار شیریف کو ان لیوٹ کرتے ہوئے باقی کے چار لوگ بھی جینیفر کے ساتھ برا کام کرتے ہیں یہ سب بہت ہی بورے آدمی تھے جینی کی طبیعت بہت غراب ہو جاتی ہے اور وہ پاہر کی طرف بھاگتی ہے بھاگتے بھاگتے وہ ایک پریش پر پہنچتی ہے اور ان سب کے سامنے پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے یہ سب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب مر چکی ہے تو وہ ہر ایویڈنس ریموف کرنے لگتے ہیں ہر اس پروف کو آگ لگا دیتے ہیں جس سے یہ پکڑے جا سکتے تھے یہ لوگ کافی دیر وہاں کھڑے رہتے ہیں یہ دوننے کے لیے کہ کیا وہ مری یا کہیں وہ بھاگ تو نہیں گئی لیکن ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا تو ان کو یہ پکہ ہو جاتا ہے کہ وہ اب مر چکی ہے تو ہم یہاں سے جا سکتے ہیں ابھی لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیریف اپنے گھر جاتا ہے یہاں پر ہم اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں آتی ساتھ اس کی بیٹی کو بھی یہ کتنا برا آدمی تھا یہ بہت ہی ساتھا شیملیس تھا اسے اپنی بیٹی کا بے خیال نہیں آیا یہ سب لوگ بہت دن تک جینیفر کو دھونتے رہتے ہیں لیکن کوئی نیوز نہیں پاتے نہ ہی ان کو جینیفر کی پوٹی ملتی ہے اب ایک دن پلمبر ان سب کو بتاتا ہے کہ اس نے جینیفر کی سول دیکھی ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم جو انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی وہ کسی نے چھرا لی ہے تو سب خصہ ہو جاتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ وہی ہونے والا تھا جیسا یہ کر چکے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں جیسا کرنا ویسا بھرنا آپ رات ہوتے ہی کوئی ان کے گھر کی طرف اسی طرح دیٹ پرندہ پھینگتا ہے جیسے ان لوگوں نے جینیفر کے گھر کی طرف پھینگا اور ساتھ ہی ساتھ جینیفر کا سلیپر بھی اب دوسری طرف شیریف کو ایک ٹیپ ملتی ہے جس کے اوپر سٹینلے کا نام لکھا ہوتا ہے شیریف کو بہت گوساتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سٹینلے نہیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تو وہ چاہتا ہے اور اس ٹیپ کو سٹینلے کے موں میں گھسا دیتا ہے تو سٹینلے کہتا ہے یہ سب میں نے نہیں کیا تم لوگ پلمبر کی فکر کرو وہ اتنے دن سے غائب ہے کہیں اس نے تو نہیں ایسا کر دی اسے گلد ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ جینیفر نے اسے اچھے سے بات کی تب ہی ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم جینیفر کے گھر جائیں تو ہمیں پلمبر کو ڈھوننا چاہیے اور اسے مار دینا چاہیے تو شیریف کہتا ہے ٹھیک ہے اسے ڈھونڈو لیکن اس سے پہلے شیریف اس بیچارے بوڑے آدمی کو بیمار دیتا ہے جس کے گھر میں جینیفر کرائے پر رہ رہی تھی اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ جینیفر کہاں ہے لوگ انہیں اسے اس لیے کیا تھا کہ بوڑے آدمی بتا نہ سکے کہ جینیفر مسنگ ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ پلمبر ان کو ملنے ہی رہا تھا تو وہ تھا کہاں تو وہ جینیفر کے گھری تھا جینیفر پلمبر کے گھری میں رسی ڈال کر اسے بیوش کر دیتی ہے اب دوسری طرف سٹینلے کے دوسری ساتھی کو کوئی میوسک کی آواز آتی ہے اب سٹینلے اور وہ اس کا ساتھی اس جگہ کی تلاش میں جاتے ہیں اور وہیں سٹرینج اور پروکن گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ جینیفر نے دکھا تھا سٹینلے اور اس کا دوسرا ساتھی اندر جاتے ہیں سٹینلے کا دوست گھر کے اندر جاتا ہے اس کے دروازے سے چھپکے سٹینلے پیشے یعنی بیک یارڈ سے گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ جنگل میں سے کسر کے تھا اب جنگل میں جینیفر سب سے بتا لینے کے لیے تیار تھی سٹینلے جینیفر کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی طرف پڑھنے لگتا ہے لیکن اس کا پاؤں ایک ٹراب میں آ جاتا ہے وہ چلانے لگتا ہے اپنے دوستوں کو آواز دیتا ہے تو اس کے دوست آ جاتے ہیں جینیفر بیسپل پیٹ سے ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے ان کو بہوش کر دیتی ہے جینیفر اب تین آدمیوں کو بہوش کر چکی تھی سٹینلے کے اسی دوست کو اس نے اب پاندھی دیا تھا وہ بھی ایک بات ٹپ کے اوپر اور نیچے سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور سٹینلے کو جینیفر نے جنگل میں ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح اس کی بھی ریکارڈنگ کرتی ہے اس کے موں کے اندر مرا ہوا چوہا ڈالتی ہے اور وہ کانٹے جس سے مسلی کو پکڑا جاتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں ڈال کر وہ بھی درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے کہ اگر وہ سرہ سا بھی موف کرے گا تو اس کی آنکھیں کاٹی جائیں گی تب ہی جینیفر فش کے کچھ ٹکرے کرتی ہے اور اس کے اورگن سٹینلی کے فیس پر لگاتی ہے تاکہ چھیلیں اور کفے آ کر اس کے فیس پر سکھائیں اور اس کو درد ہو اب سین شیفٹ ہوتا ہے سٹینلی کی اسی فرنڈ کی طرف وہ جینیفر سے کہتا ہے مجھے ماف کر دو ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی لیکن جینیفر اب نہیں ماننے والی تھی وہ اسے اسی بارٹ ٹپ میں ڈپکیاں لگاتی ہے اور اس بارٹ ٹپ کے پانی میں اسے ڈال دیتی اس لڑکے کو اس نے جو دو وڈن سٹک پر لٹکایا ہوا تھا اس میں سے پہلی وڈن سٹک نکال دیتی ہے وہ لڑکا سیتا پانی میں گرتا ہے اس کی بارڈی اور اس کا موچ جلنے لگتا ہے دوسری طرح اس ٹینلی کے حالت پر بہت بری ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کروز اس کے فیس پر سکھا رہے تھے تو اس درد کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے اور اسے اپنا بدلہ مل چکا تھا اب جینیفر اچھے سے تیار ہوتی ہے اور اسے گیس ٹیشن تک جاتی ہے جہاں پر چونیو سے دیکھ لیتا ہے اور اس کی طرف بھرتا ہے لیکن جینیفر اب کی بار کافی بری ہو چکی تھی تو اس کے سر پر فار کرتی ہے اور اسے پان دیتی ہے سیم اسی جگہ پر جہاں اس کے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے ساتھ ویسا ہی کرتی ہے جیسا اس کے ساتھ کیا جانے والا تھا جینیفر اس کے سارے کے سارے تان پاہر نکال دیتی ہے اور اس کے پوٹی پارٹس بھی کارٹی ہے الیکٹریکل سو کے ساتھ اور اسے فورس کرتی ہے کہ تم اسے ہی کھاؤگے جینیفر نے جن سے بدلہ لینا تھا وہ پلمبر اور شیریف ہی تھے پلمبر کو تو اس نے پہلے سے ہی پکر رکھا تھا تو اب وہ شیریف کے گھر جاتی ہے اور اس کی بیٹی کو کٹنیپ کر لیتی ہے اب جب شیریف اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو جینیفر اسے کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اس پر فار کر کے اسے بیوش کر دیتی ہے جب شیریف کو ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ویڈن پلانک کے اوپر بندہ ہوا ہے اور پلمبر بھی اسی روم میں ہے اور وہ بھی بیوش تھا جینیفر پلمبر کے ہاتھ کے ساتھ ایک گن اس طرح سے بانگتی ہے تو اپنے آپ اس گن سے بلٹ فائر ہو جائے اس طرح سے ایک شوٹ سے دو لوگ مر جائیں اب جینیفر باہر بیٹھ کے اس چیز کا انتظار کرنے لگتی ہے کہ کب بلمبر کو ہوش آئے اور ایسا ہو بلمبر کو جیسے ہی ہوش آتی ہے تو اس کا ہاتھ ہلتا ہے گن میں سے گولی چل جاتی ہے جو کہ سیدھا کیریف کی بیک پر لگتی ہے اور وہی گولی بلمبر کو بھی آکے لگتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے جینیفر باہر بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا اسی کے ساتھ اس مووی کا پارٹ